مرتضی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپونسبل عاصف زرداری مجھے لڑکا رہا ہے سابق صادر پرویز مشرف نے اپنے ویڈیو پیغام میں چوکہ دینے والے انکشافات کر دیئے انکشافات سے ایک کھلبلی مچ گئی ہے ویڈیو پیغام میں پرویز مشرف جہاں کئی سوالات اٹھاتے ہیں وہیں جوابات بھی دیتے ہیں پہلا سوال یہ کہ بینظیر بھٹو کے قتل کا فائدہ کس کو ہوا سوال کا جواب سابق صادر کچھ اس طرح سے دے رہی ہیں دوسرا سوال بیت اللہ محسود نے کس کے کہنے پر بینظیر کو قتل کیا پرویز مشرف نے ایسا جواب دیا کہ دیکھنے سننے والے دنگ رہ گئے یہ تو حقیقت ہے کہ پینظیر کو بیت اللہ محسود اور اس کے لوگوں نے مارا کہ اس مرڈر کے یہ بیت اللہ محسود کے پیچھے کون تھا کیا کوئی ایسا شخص تھا جو سازش کر کے بیت اللہ محسود کو اس نے یوز کیا پرویز مشرف نے تیسرا سوال یہ اٹھایا کہ بام پروف گاڑی کی چھت کاٹ کر کس نے ہیڈ بنوایا سوال بھی اہم اٹھایا اور جواب بھی لا جواب دیا چوتھا سوال بینظیر بھٹو کو کس نے فون کر کے گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا سوال بھی اٹھایا تو جواب بھی دیا پانچوہ سوال بینظیر کا فون جس پر میسج آ رہے تھے وہ فون کدھر گیا چھتا سوال یہ کہ بینظیر بھٹو کے قتل کے وقت گاڑی میں کون کون موجود تھا سابق صدر پرویز مشرف نے اس سوال کا جواب بھی خود دیا ساتھوہ سوال یہ کہ بینظیر کے سیکیورٹی انچارج خالد شہنشاہ کو کس نے مارا اوورال انچارج رحمان ملک اور کلوز ان سیکیورٹی انچارج یہ خالد شہنشاہ اب کس نے لگایا تھا ان کو بھائی ان کی کیا ایکسپیڈیمز ہے سیکیورٹی دینے کی اس قتل کے بعد کچھ دن بعد کراچی میں ان کے بہت انیوزل سرکنسٹانسز میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا شہنشاہ کو اور جس نے شہنشاہ کو مارا اس کو بھی قتل ہو گیا یہ کون کروا رہا ہے پیچھے سے ساری چیزیں آٹھوہ سوار بینظیر کے روٹ پر تبدیل کا مقصد کیا تھا سابق صادر پرویز مشرف ویڈیو پیغام میں کھل کر بولے اور واضح کہا کہ آسیف علی زرداری نے انہیں للکارہ ہے جو ان کی برداشت سے باہر ہے پرویز مشرف کو تو کیس کا سامنا ہے ہی تاہم اب آسیف علی زرداری کو بھی جوابات دینا پڑ سکتے ہیں موسیقی